ہلو ہلو سٹوڈینٹ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کا کیا کام ہوتا ہے کس طرح سے بھر کرتی ہے آپ کی جو ہوتی ہیں یہ ساری کس میں آتی ہیں اپسادر میں آتی مطلب ہوتا ہے ایسے سری جس کی سہتہ سے ہم کوئی بھر کرتے ہیں ہماری بوڑی ہوتی ہے تو بوڑی میں ہم جنرلی ہمارا جو سریع ہے اس میں ہاتھ جو پہ رہے ہمارے سب ہوتی ہے اور چھوٹے جاب ہوتے ہیں ان پر کام کرتے ہیں اور بڑے جاب ہوتے ہیں تو کچھ چھوٹے جاب ہوتے ہیں ان کو آسانی سے پکڑ لیتے ہیں لیکن کچھ لمبے جاب ہوتے ہیں تو ہم کیسے کام کریں گے بڑا جتنے بھی جاب ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ سب بائیویٹ کرتے ہیں ان میں کیا ہے بائیویٹ ہوتی ہے بائیویٹ سمجھونے کی وجہ سے کیا ہے اس کو بائیویٹ کرتے ہیں پوری روز پونڈ روز سے ہم کسی جب کا بائیویٹ نہیں روز سکتے لیکن کچھ ایسیسری کچھ سادھانی کی ساعتہ سے اس کام کیا ہے بائیویٹ شن روز سکتے ہیں جیسے جس کا نام آتا ہے ہم نے چھوٹا جاب بنایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک لگایا ہے اور ہم نے اس میں ڈوک کریئر لگایا کیونکہ اور آپ کے ڈوک کریئر بھی آپ کے کیا ہے افشادن ہوتے ہیں اس پرکار سے آج اس کے بارے بتا رہے ہیں تو چھوٹا جب بنائے ہم نے اس اور افشادن کی ساتھ سے لیکن جو لنبی جاب ہوتی ہیں ان کا جو آپ کو جو فند آیا وہ یہی ہے کہ ان کو ہم اسٹیڈی ریسٹ کے دوارہ ہی سہرہ دیتے جیسے کی بڑی جو روڈ ہے ہماری اولی ٹھیک ہے اس کو کیسے ہم بنائیں گے کرنے 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 کریں گے تو کیا کریں گے اس کو لگانے پڑے تب یہ بیٹ نہیں ہوگا تو پہلے آتی یہ اس میں دیکھتے ہوں اسٹیڈی ریسٹ جو ہوتی ہیں آپ کی اسٹیڈی ریسٹ یہ بھی کسٹرین کی بنی ہوتی ہے اور اس میں کئی ساری فنگر بنی ہوتی ہے اور فنگر کی اگلے والے پر کیا ہوتا ہے ہمارے لگے ہوتے ہیں جو اس لیے لگاتے ہیں جب کوئی مالی کوئی لمبا جاب ہے تو اس لیے پیڈ لگانے پڑتے ہیں لمبا جاب ہے اور وہ پہلے سے گرانڈ ہو رکھا ہے اور اس کو کوئی option چھوٹ گیا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہے پیڈ اگر ہم سوپ چٹ کے لگائیں گے تو کیا ہوگا اس کی فنسنگ خراب نہیں ہوتی ہے اس لیے اس لیے ہم سوپ کیا ہے اس پر کوپر کے پیتل کے تامے کے یہ کیا ہے اس میں جو ہے پیڈ لگا جاتے ہیں تاکہ جو گھومتا رہے گھرشن بھی کرے گا تو جو کے پیس پر کوئی بھی جو ہے پروحاب نہیں ڈالے گا اس پر کوئی بھی ڈینٹ نہیں ڈالے گا خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس لیے اس لیے اس لیے پیڈ لگائے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں پہلے آپ کے اس ٹیڈی ریسٹ جب لمبی پتلی جاب کی ترننگ کرنی ہوتی ہے اس پر کمپن ہونے لگتا ہے جاب جو ہے ٹیڑی ہو جاتی ہے اکثر ٹیڑ ہو جاتی ہے ٹول ٹول میں بھیگی رہتا ہے اور اس کی فیزیسی بلکل بھی صحیح نہیں آئے گی اگر وہ جو بائی ویٹ کرے گا اس کمپن کو دور کرنے اور جاب کو جو ہے سہرہ دینے کے لیے جب کو کیاکہ بائی ویٹ نہ ہو اس کو سہرہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم اس ٹیڈی ریسٹ کا پریوں کرتے ہیں اس ٹیڈی ریسٹ مطلب ہوتا اس برک کے اکورڈنگ اس کام کے اکورڈنگ تین پلکار کی سٹیڈی آتی ہے جن کے بارے بتا رہے ہیں آپ کو یہ ہے تین پلکار کی ہوتی ہے پہلی کون سے ہوتی ہے فکس سٹیڈی جتنی بھی سٹیڈیا ہوتی ہو سبھی کاشٹرن کی بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے لیت پر ایک جگہ پر اسٹھر کر لی آتی ہیں ٹھیک ہے اس کا پریوں گ لمبی بھاری جا آپ کے سہرہ دینے کے لیے کیا لیجب بے روڑ یوں میں چار پھنگر ہوتی جیسے کہ آپ کو میں پیٹیکل دکھا دے رہا ہوں کیا ہوتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی سٹیڈی ہے ٹھیک ہے اس میں ابھی جکر کیا تھا یہ آپ کی کاشٹن کی بنید ہوتی ہے اس کا جو پورا بورٹی کاشٹن کا بنا ہوتا ہے اس میں ابھی کہا جو نیکے تین پھنگر لگی ہوتی ہے تو ایک دو تین پھنگر لگی ہوتی ہوتی ہے اور میں نے پیٹ کی بات کی تھی دیکھو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیلے پیلے رنگ کے دیکھ رہے ہیں یہ لوہے کے تو نہیں ہے ایم از روڈ کے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ہیں یہ پیتر کے لگائے ہوئے پیتر کے لگائے ہیں تو کی پیتر آپ کا لوہے سے سوٹ ہوتا ہے جب جو اس کے اندر بیچ میں گھومے گا تو جو گھومتا رہے گا لگاتار اور جو پور کا جو سائج ہے جو سائج منسن کر رکھا ہے وہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا خراب نہیں ہوگا یہ پیٹ گھر جائیں گے اس کے پوائنٹ گھر جائیں گے لیکن ہمارا جو بول نہیں گشے گا اس لئے اس کو لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ایجسٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ جو ہے آپ کے پاس پاس میں ہو رکھیں یہاں سے اس کو پر گھوماتے ہیں اور یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں چھوٹا سائج کا جو ہو چاہاں بڑے سائج کا جو ہو ٹھیک ہے اس کو ایجسٹ کر کے ہم اس کو فٹ کر لیتے ہیں اور ہماری جو سٹیڈی ہے لگاتار کام کرتی رہتی ہے آپ کی فکس سٹیڈی تھی تو لکھا کہ پھر جاپ کے بہاری سریعہ پر کیا ہے فیسنگ ڈرلنگ بورنگ سب ہم کام کر سکتے ہیں اس میں دیا وارے کو تین فنگر ایک سو بیس ڈگری کے کونڈ پر پھٹ ہوتی ہے جیسا ابھی آپ کو میں دکھایا ان فنگر کی نوک پر پیتل کی ٹپ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایجسٹرل اس کو جو بھی سائتہ سے جاپ کو کیا ہے کیا کرتے ہیں آگے پیچھے ہم سیٹ کر لیتے ہیں پھر جاپ کے بہاری سریعہ پر فیسنگ کر لیں آپ ڈرلنگ کر لیں اس میں بورنگ کر لیں جو بھی اپنا کام ہم کرنا چاہیں ہم اس پر آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی لمبے جاپے تھریڈنگ کرنی ہوتی ہے تھریڈنگ بھی ہم کر سکتے ہیں کس جو پر لیکن اس میں بائی بائیشن ہونا چاہیے وہ بائیشن ہونے کا مطلب ہے کی nem زوجہ آپ جائے گا اور جو دے آپ جانchyیں جب ٹول سینٹر سے آب جاتا ہے تو آپ جانتے ہوitezہ آپ نے پا کہنے پڑے ہوں گے ٹول سینٹر سے چونڈگیں ٹولوسین اپ روز کو سنٹر سے میں دونے بستہ میں ٹوٹنے کی سبب نہ جاتا ہے اور جو بھی خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نمبر دو پہ آتا ہے آپ کی ٹی ویسے بولتے ہیں مطلب مطلب یادرہ کرنا یعنی چلنی اس کا مکھے کام جو ہوتا ہے ٹی ویلنگ کا یہ آپ کے کیا ہوتا ہے جیسے بیڈ ہوتا ہے ٹکس والی جو ہوتی ہے آپ کی سٹیڈی جیسے جو ہوتی ہے یہ آپ کی کس پہ لگاتے ہیں یہ آپ کو بیٹ پہ سیٹ کر لیتے ہیں جیسے آپ کو پیٹکلی دکھاؤں گا آپ کو کیسے اس کو کٹے ہیں ٹھیک ہے ھائی اس کو ہم جیسے سٹری کو لگتا ہے यسے دیکھیں آپ ٹیلسٹو کے ٹیلسٹو کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آگے پچھے ہو جا رہا ہے اسی پھر کہا سی جو مرکتنا لمبا ہے ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہاں سے یہاں تک بھی آ سکتا ہے جو اور یہاں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ لمبائی کے جو بھی ہم اس میں यूज कर सकते तो इसको लगाना तरीका वही जैसे इसका यूज कर सकते हैं जो आपके ऑजिसे लाइप का इसमें यह ہے اس کے مکم کرنی آئے بھی سکتا ہے اس سے چلے جاتی ہے اور اس کو جہاں پہ ازسٹ کرنا ہے وہاں پہ کر لیتے ہیں جیسے میں دیکھیں یہ بھی آپ خانچے بنے ہوئے ہے ترنی بھی خانچہ بنے ہوئے اس سے ڈیسے اس کو لے کے آئیے دکھاتے ہیں اس کو ہے اس میں یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہے یہ اپنے چاوی کے دوارا اس کے نٹکوم اسکو آپ کو سیٹ کر کر دیتے ہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی سیٹ ہو جاتی ہے اور چاہی سے اس پر رکار سے اس کو کس لیتے ہیں اب دیکھئے یہ بلکل فکس ہو گئی ہے جو بھی اس کے بیچ میں آئے گا اس کو پیچھے جسٹ کر لیں گے ان کو اس کے جو آپ کے پیٹس لگے ہوئے یہ ٹھیک ہے اور یہ آرام سے جو پتلی جو بھوٹی جو کوئی اسی جاب ہو یہ فکس ہو گئی ہے ٹھیک ہے لگاتار یہاں پر جو اس کے اندر گھومتا رہے گا اور ہم کرنی جو بھی کرنا آپریشن کو کر سکتے ہیں جب ہم یہاں لے کیا ہے نا جب ایسے ہوتے ہیں لنبے سہارہ دینے کیلئے کیا کرتے ہیں جتے جو لنبے سہارہ دینے کیلئے ہوتے ہیں انہوں کو یہ بیٹس میں آپ کو تیول کرنے کے لیے کیا ہے کرنے کے لیے جو کو سارا دیتی ہے باقی جو میں چیز ہو تھی یہاں پہ جو آپ کا لگاتے ہیں آپ پہ ریولیو چینٹر لگا لیتے ہیں سٹر کو اسے یہاں پہ ہوتا ہے تو جو میں یہاں پہ کیا ہے یوز سینٹر لگا لیتے ہیں اور یہ بڑی والی جو کو یہاں پہ سارا جو لگاتا ہے گھوم کر رہتا ہے اسے جو ہوتی ہے ساسات میں ٹیبل کرتی ہے جیسے ٹیبل کرتا ہمارے ہاں جو کیریج ہوتا ہے وہ لیت مشین کے بیٹ پر ہمیشہ کیا ہے کیا کرتا ہے چلتا ہے تو اس کی پیچھے والا جیسا ہوتا ہے جہاں پہ آئی ہول سے ٹیپ پر بنا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو بھیٹ کر لیتے ٹیبلی سٹیڈی کو اور کیا ہوتی ہے یہ جو ہے سا کیریج کے ساتھ ساتھ لگاتا چلتے رہتی ہے اور جہاں جہاں ہم نے ٹرننگ ہو رہی ہے جو بندہ ہوا ہے اب یہاں پہ ہم ٹرننگ کرنے لگاتا ہے ٹھیک ہے تو ٹرننگ تو ہوتی رہے گی اور ساتھ ساتھ میں یہ جو آپ کا جو آپ کا ٹیبلنگ والا ہی لگا ہوا ہے یہ جو کو جہاں لگاتا سارا دیتا رہتا ہے کیونکہ جو کو سارا نہیں دے گا تو جو جہاں بائیوٹ کرے گا اور ٹول کا پورٹ جلدی خراب ہوگا اس سے فنشی بھی نہیں آئے گی تو ساتھ ساتھ میں اس کی جہاں بائیوٹشن ہونی ہے تو بائیوٹشن کو ہون نہیں دے گا ٹیبلنگ کرتا رہے گا لگاتا تو جب کو آسانی سے ہولڈ بھی کیا رہے گا اور جب آسانی سے بناتے رہے گی تو اس میں کیا ہے فولو بر اسٹیڈی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ساتھ ساتھ فولو کرتی ہے جتنا کچھ اللہ اتنا ہی آگا چلتی ہے یہ برابر برابر چلتی رہتی ہے یہ بھی کارش ٹائنگ کی بنی پر بولٹ کے دوارا ان کو فٹ کر لیتے ہیں ٹول کے ساتھ ساتھ کیا ہے چل کر جا آپ کو یہ سارا دیتی ہے جہاں پہ ٹول لگاتے ہیں اس کے ادھر سائیڈ میں اس کو کیا ہے اسٹیڈی کو لگاتے اور لگاتا چلتے جاتی ہے جیسے یہ آپ کو پتہ دوں میں آپ کو ریال اوبجیکٹ میں یہ آپ کی کیا ہے آپ کی ٹیبلنگ شیئی ہے یہ ٹیبلنگ شیئی ہے جب جو پہ ہم کام کرتے ہیں تو یہ کیریج کے جو سانج والا حصہ ہوتا اس پر اس کو ہم کیا ہے باندھ لیتے ٹھیک ہے اسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کاشٹن کی بنی ہوتی ہے یہاں پہ پکڑنے ہولڈ کرنے کے لیے اس میں بولٹ لگے ہوتے ہیں ہجاب کے لیے یوچ کیے جاتا ہے اور اس کو ہم کیریج پر ہی باندھتے ہیں جہاں ٹول کوش لگا ہوتا ہے اس کے سان والے حصے پر اس کو باندھ جاتا ہے اس کا یہ افادہ ہوتا ہے کہ ٹول ہمارا اور یہ ایک ساتھ رن کرتے ہیں اور جب کو بائیوشن ہونے کا یہ کیا ہے موقع نہیں دیتا ہم جب کو اسالی سے بنا لیتے ہیں اس لیے اس کا نام رہا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ ٹول جب چلتا ہے جیسے دیکھا ہو آپ نے ترننگ کرتے ہیں لگا تر جو پر تو جو ہمارا بنتا رہتا ہے آپ دیکھیں جو بنایا ہے اس پر ٹول چلے گا ترننگ کرے سے یہاں پہ اس طرح سے پھٹ رہا جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایسا لگ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹول چلے گا اس طرح سے یہ بھی ایسا ٹچ ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے ایسا لگاتا رہی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کیا ہے جو اپنی جگہ پر صحیح چلتا رہتا ہے اور جو لوگ کو بائیوشن ہونے کا چانس نہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہوگے اس کے دورا یہ آپ کی شریعت خونسی ہے یہ آپ کی تحملہ رہے ہیں ٹھیک ہے 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 اس کو ٹائپ سے ٹائٹ کر لیتے ہیں اور اس کو لگاتا ہے اس ٹائپ سے ٹائٹ کر لیتے ہیں اور یہ لگاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بتایا کریج کے اوپر فٹ کرتے ہیں اور ساسر ٹائپ سے ٹائپ سے ٹائپ سے ٹائپ سے ٹائپ سے ٹائپ سے جہاں ٹی چلے گا بہا 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 رہے گی اور ٹائپ سے ٹائپ سے ہماری مشین پر جو بٹھانی سے بن جائے گا نمبر تین پہ آتا ہے ریوالوینگ اسٹیڈی کیسے نام سے اس کے برید ہو رہا ریوالوینگ کیا ہوتا ہے گھومنا جیسے آپ کو پیچھے پڑھا آتا ہے ریوالوینگ شینٹر گھومتا رہتا ہے بیسے ہی آپ کی ریوالوینگ شیدی بھی ہوتی ہے بیسے میں پریوگ گول راڈ برگاکار یا سٹھ بجاکار راڈ کو جیسے گول راڈ ہو چاہے آپ کی چکو راڈ ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکو راڈ ہے ٹھیک ہے اور میکسیوں کام جو ہے لیت مشین پہ ہم جو ہے کونزہ کرتے ہیں گول راڈہ کرتے ہیں بسیس کام والے کے لیے ہم جو ہے چکو روڈ یا اور بھی سائج کی روڈ ہوتی ان کا پریوگ کرتے ہیں لیکن گول راڈ کا دیکھتر جو کہہ جاتا ہے کہ لیت مشین پہ ہم کوئی سی پر بھی بھرک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹپیکال بھر کوئی بھی آ سکتے ہیں تو ہم کوئی بھی آپ کو تینس میں صحیح رہا جاتا ہے عالی لگ آپ کو نیٹ وولڈ کارٹ نیٹ بول بنانا سکھا جاتا ہے آپ کو بچکا رکی تینس کھا جاتی ہے اسٹیٹر نیگ کندی سکھا جاتی ہے آپ سکھا جاتی ہے کرتے ہیں تو یہ آپ کا میٹل کسی ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے جو کور میٹل ہو سکتا ہے ٹیپر کارڈ نہیں پڑے جائے تو اس کو گول کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے اس کو ایجسٹ کرتے ہیں اب بعد آگے اس میں آپ کو سٹ بوجاکار رات کو سہرہ دینے کے لیے ان کا پریوک کیا جاتا ہے اس کے نیچے کا جو بھاگ ہے لیت بیٹ کے ساتھ تسجی جاتا ہے جس پرکار سے کیا تھا میں نے بتایا آپ کو لیت بیٹ جو ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا ٹیلسٹوکا لگا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو قس دیتے ہیں جس یکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بیارنگ پیٹ ہو تا ہے اس میں یا جسے لوگ نٹ ہوتے ہیں کرتے ہیں اس ٹائپ سے نہیں جا آپ بھی پٹیکل دکھا رہا ہوں میں اس کو روگتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کو دھیلہ کر کے کیا ہوتا ہے ان کو پیٹ کو پیچھے چلا داتی ہے نٹ دھیلہ کیا تو اس کو آئے کر لیا یا اس کو پچھے کر لیتے ہیں تیک ہے یہ ر چھوٹں سے اگر کر لیا مورٹیں سے sentences پیچھے کو والے Rif注 جو اس میں آ سکے آسکے امس کی بائیڈی میں بنی کو plante میں بی ڑ 있는데 اس کے اوپر ایک اینک ہوتا ہے جس میں چارہ پھنگر ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ نمبر ڈگری کنڑا پر لگی ہوتی ہے کیونکہ جیسے کہ نے اس میں آپ کے تینن لگی ہوتیا ہے اس کے اندر کتنی ہوتی ہے چار لگی ہوتی ہیں ری ولمی اس تیننے لگی ہوتی ہیں تو یہاں پر وہ چار لگی ہوتی ہے اور یہ ہے ری ولمی کہا ہوتا وہ گھومتی رہتی逃ہتی ہے جیسے کہ گول جھائی وی deception here ہن روڈ نہیں ہوتا ہوتا ہے اندر سیڈ میں جب برک ہوتا ہے جسے جو ہے جوب کو ہم آسانی سے کام کر لیتے ہیں اور شوڑی اپکسہ اس کو اچھا کام ہے جوب میں جو لگے ہوتے ہیں یہ اس کو جوب کو گھسیتے سے بچاتے ہیں اور جب وہ آسانی سے گھونتے رہتی ہے جوب اور ریوولن پہ گھومے گی گول گول گھومتے رہے گی تو اس میں اور جوب آسانی سے بن جاتا ہے دھیان دیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ پیٹ لگے ہوئے ہیں تینوں اس میں ٹھیک ہے اس میں یہاں نٹ لگا ہوا ہے اس کو ڈھیلہ کر لیتے ہیں اور یہ اس کو یہاں سے کیا ہوتا ہے اس کو آگے پیچھے اس سے کر لیتے ہیں اگر آپ نے جانا کی جو بھی اسٹیڈیا ہوتی ہیں ان کو کیسے لیت میں کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکر کرنا